allow and let یہ ہم نے previous لیشنز میں بھی سیکھا ہے پر ان کے تھوڑی سی بیسکس اور تھوڑا سا میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیلز سمجھا دوں causatives میں تو اپنے پڑھائے make make someone do something کسی سے کام کروانا ایک تو آپ خود کام کرتے ہو ایک کسی اور سے کرواتے ہو تو اس میں ہم make use کرتے ہیں for example my teacher makes me do extra homework میرا teacher مجھ سے زیادہ کام کرواتا ہے میں ان سے گاری صاف کراتا ہوں I make him clean my car I make him clean my room میں اسے اپنا کامرہ صاف کرتا ہوں ایک دوسرے سے کرواتا ہوں جب کرواتے ہیں چیزیں تو ہم make use کریں گے اس کے لیے یہاں let use کریں گے let someone do something my mother lets me stay out till midnight on saturdays تو saturday کو مجھے منع نہیں کرتی کہ تم بھلے باہر گھومے پھر دوستوں کے ساتھ let me my father lets me listen to music مجھے گانے سننے دیتا ہے music سننے دیتا ہے میرا والد جملہ بتا رہا ہوں ایک اور allow بھی ایسے use ہوتا ہے allow someone to do something working from home allows me to spend more time with my family جو میں گھر پہ کام کرتا ہوں تو زیادہ time ملتا ہے family کے ساتھ spend کرنے کا تو یہ تین important ہے ہم نے previous causatives previous lessons میں بھی سیکھیں بہت تھوڑا reinforcement ہو جائے تھوڑا اور سمجھ جائیں آپ make کروانا make me work hard مجھ سے زیادہ کام کروا make me clean ڈر ہوں مجھ سے کمرہ صاف کروا make me do it یہ مجھ سے آپ کروا i'll make you do it یہ میں آپ سے کروا ہوں گا یہ میرا وعدہ ہے i'll make you do it اور he made me pay the bill اور اس نے مجھ سے پیسے بھروا یعنی ہم نے کھانا کھایا مجھ سے اس نے payment کروا تو he made me pay the bill تو آپ یہ دیکھیں make کے بعد to نہیں آئے گا make me do work hard make me work hard ڈاریکٹ ورب آئے گا i'll make you do it to نہیں آئے گا infinitive یہ یاد رکھ لیں اور let be ایسا ہی ہے let me go مجھے جانے دو مجھے جانے دو i will let you do it میں تمہیں تم سے یہ کرواؤں گا she lets me pay for everything وہ ہر چیز پہ مجھے پی کرواتی ہے i'll let you work hard میں تمہیں محنت کرواؤں گا i'll let him know میں اس سے جنواں گا یعنی وہ جان لے گا i'll let him know that you are cheating on him تو let me مجھے چھوڑو let me sing مجھے گانے دو مجھے سونے دو بھائی مجھے سکون لینے دو مجھے ٹی وی دیکھنے دو let me watch ٹی وی مجھے جانے دو let me go مجھے سوچنے دو let me think تو جب می کے لگائیں گے تو let me ہو جائے گا lay me let me think let me go let me think about it let me sleep مجھے سونے دو اور اللہ اجازت دینا اس کی معنی تو اجازت دینا ہوتا ہے پر یہ سے بھی use ہوتا ہے allow me to introduce myself معنی مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا تعرف کر رہا ہوں allow me my family never allows me stay out too late family allow نہیں کرتی کہ باہر زیادہ میں یہ بھی causative type you're not allowed to smoke in this room اس روم میں cigarette پینا منہ ہے آپ کو allow نہیں ہے تو اس میں بھی یہ use ہوگا تو لیشنز 35 اور 54 یوٹیوب پر جو ہیں وہ بھی انہی کے بارے میں ہیں causatives کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز آپ کو وہاں میں ہو جائے گی لیشن 35 اور لیشن 54 thank you very much